ہیلو ویورس اسے بھائی دلیا اسوانی ہیار ویلکم تو فیکچول میچ سو آج میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جیومیٹری کا پارٹ تھرڈ اور جیومیٹری کے پارٹ تھرڈ میں چلیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کی جو کہ ہے آپ کے پاس اینگل اینگل کیا ہوتا ہے اس کی ریفنیشن کی بات کریں گے تو چلیے آپ کے پاس اگر کبھی ایسا ایسی سیچویشن آتی ہے آپ کے پاس یعنی دو ریز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دو ریز میں آپ کے سامنے ڈراؤ کر رہا ہوں سپوز یہاں یہ دو ریز کا ایک کومن میٹنگ پوائنٹ ہے یعنی یہ ایک ہی پوائنٹ پہ آکے مل رہی ہیں یا آپ نام رکھ لیجے گا اے اور یہاں نام رکھ لیجے گا آپ بی یہ جو اے او بی آپ کے پاس فارم ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینگل یعنی دو ریز کے میٹ ہونے سے یا دو ریز جب یا دو لائنز جب کومن میٹنگ پوائنٹ شیئر کرتی ہیں کومن زروری نہیں ہے اینڈ پوائنٹ ہی ہو کومن میٹنگ پوائنٹ شیئر کرتی ہیں تو وہاں آپ کے پاس اینگل فارم ہوتا ہے تو اینگل کی اگر دیفنیشن کی بات کریں تو اینگل کی دیفنیشن آپ لکھ سکتے ہیں space that is close to the point of contact of two rays جو space point of contact جو دو rays کا ہوتا ہے ان کے نزدیک جو space وہاں create ہو جاتی ہے ان کے ملنے سے جو space create ہو جاتی ہے that is angle یہ آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں when two rays are two lines are two line segments have the same are common meeting point and angle is formed یعنی جب دو rays اور جب دو rays کا common meeting point ہو یا common end point وہ شیئر کرتی ہیں تو اینگل آپ کے پاس فارم ہوتا ہے یہ جو یہاں پہ آپ کے پاس کرو جیسا بن رہا ہے اس کو آپ اینگل کہتے ہیں یا آپ کے پاس angle اور angle آپ کے پاس بچوں کو اکثر یہ confusion رہتا ہے کہ وہ angle انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے وہ آپ کے پاس وہ angle a o a b پڑھ دیتے ہیں کبھی یا angle b a o پڑھ دیتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے یہ total بالکل گلد ہے تو angle کو represent یا angle کو denote کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو تین letter سے denote کیا جاتا ہے یا تو صرف ایک letter سے ہی denote کیا جاتا ہے میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں angle o یا میں لکھ سکتا ہوں angle a o b یا میں لکھ سکتا ہوں angle b o a یہ ایک ہی بات ہے a o b اور b o a ایک ہی بات ہے آپ ایک ہی angle کو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہر تو آپ کو تین طریقے دکھ رہے ہوں گے لیکن یہ والے دو طریقے جو ہیں یہ similar ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے تو یہاں میں پڑھ سکتا ہوں angle o یا میں پڑھ سکتا ہوں angle a o b اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جو آپ sign دکھ رہا ہے آپ کو یہ جو angle کا چھوٹا سا sign جس کو آپ less than b کہہ سکتے ہیں یہ جو sign دکھ رہا ہے یہ angle کو represent کرنے کا طریقہ اگر آپ simple ایسا letter لکھ لیتے ہیں o تو دیکھنے والا جو ہوگا وہ اسے نہیں سمجھ سکتا ہے وہ اس کو کبھی بھی ڈیم نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آپ نے angle لکھا ہے تو angle لکھنے کے لئے آپ کو angle کا symbol اس کے ساتھ بنانا ضروری ہے تو یہ کیوں میں اس کو angle o کیوں لکھ سکتا ہوں angle a o b کیوں b o a کیوں یہ طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس angle لکھنے کا تو چلیے ہمیشہ جس بھی point پہ angle create ہو رہا ہوتا ہے یا form ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ center میں ہی رکھتے ہیں یا تو میں یہاں تو میں نے اکیلہ رکھا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں angle a o b میں میں نے جس point پہ angle بن رہا ہے اس کو میں نے center میں رکھا ہے بلکل بیچ میں رکھا ہے تو یہ angle کو پڑھنے کا طریقہ ہے جس point پہ angle create ہو رہا ہوتا ہے اس point کو بیچ میں رکھا جاتا ہے تو a o b یا b o a b o a یہاں سے پڑھیں تو b o a آئے گا یہاں سے پڑھیں اوپر سے پڑھیں تو a o b آئے گا یا آپ angle o بھی لکھ سکتے ہیں angle o بھی لکھ سکتے ہیں تو angle o کب لکھ سکتے ہیں یہ angle a o b کب لکھ سکتے ہیں یہ دو طریقے different کیوں ہیں اب بات کرتے ہیں suppose آپ کے پاس ایسی دو دو ریز ہیں sorry اگر آپ کے پاس تین ریز ہیں اور تینوں ریز کا جو end point ہے یا point of contact جو ہے وہ ایک ہی ہے suppose مان کے چلتے ہیں تینوں ریز کا جو point of contact ہے وہ آپ کے پاس یہ مان کے چلتے ہیں یہ ہے تینوں ریز کا point of contact اور یہاں پہ نام رکھ لیا آپ نے یہاں آپ نام رکھ لیتے ہیں یہاں آپ کا ہو گیا x یہاں ہو گیا آپ کا y اور یہ ہو گیا آپ کے پاس z چلی جی تینوں ریز کا point of contact جو ہے وہ o ہے کیا ہے آپ کے پاس o تو یہاں پہ اگر میں angle o لکھوں گا that is totally wrong وہ بالکل غلط طریقہ ہے کیوں وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس تین angles form ہو رہے ہیں angle 1 اس کو نام رکھ لیجئے گا angle 2 اور یہ پورا angle جس کو آپ نام رکھیں گے angle 3 جیسے کہ آپ بات کریں گے اگر میں نے تینوں اگر میں نے تینوں angles کو لکھنا ہے میں لکھ سکتا ہوں angle angle x o y اور دوسرا angle ہو گیا دوسرا angle ہو گیا angle y o z اور تیسرا angle ہوگا آپ کی پاس angle x o z تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین angles آپ کے پاس total یہاں form ہو گئے تو اب اگر اسی situation میں میں صرف خالی angle o لکھوں تو اسی لیے یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے یعنی جس point of contact پہ دو یا دو سے زیادہ angles form ہو رہے ہوں وہاں ایک ہی letter سے angle represent کرنا وہ بالکل غلط طریقہ ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ ہم تین letter سے angle کو denote کریں اور ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو یہ point of contact ہے جس کا نام آپ کے پاس رے ہے آپ کے پاس یہ دو ریز ہیں یہ پہ ادھر نام رکھ لیا آپ نے o اور یہ جو o ہے آپ کے پاس جہاں angle بن رہا ہے اس point کو آپ کہتے ہیں vertex اس کو آپ کہتے ہیں vertex تو vertex کو define it in the terms that the point of contact of two are more than two rays is called جگہ یا وہ point جہاں پہ دو یا دو سے زیادہ rays آکے یہ ملتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں vertex تو تھوڑا سا میں angle کے background کی بات کرتا چلوں angle کا background جو ہے the word angle that is derived from latin word اسے latin word سے نکالا گیا ہے angulus 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 جس کا مطلب ہوتا ہے corner کیا مطلب ہوتا ہے corner اور عمومن یہ سمجھا جاتا ہے اگر angle پوچھا جائے angle کیا ہو ہے تو angle کو define کر دے جب corner لیکن نہیں mathematical terms میں corner ایک الگ چیز ہے اور angle ایک الگ چیز ہے تو یہ تھا آپ کے پاس angle کے بارے میں لیکن اس کے بعد آپ کے پاس لیکن ہم angle پہ نہ جاتے ہوئے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ دو ریز کو آپ نے ملایا تو وہاں ایک angle فارم ہو گیا اب تب اس situation میں کیا اگر آپ تین ریز کو یا تین line segments کو ملاتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھ جی ہاں آپ کا سوچ بلکل درست ہے اسے آپ triangle کہیں گے لیکن نہیں اسے آپ triangle پہلے triangle نہیں کہیں گے پہلے سب سے پہلے یہ ہوگا آپ کے پاس polygon کیا ہوگا polygon polygon کیا ہوتا ہے اگر بات کی جائے polygon کی definition ہوتی ہے ایک closed figure that is made up of line segments only جو صرف line segment سے بنتا ہے اس figure کو ہم کہتے ہیں اس figure کو ہم polygon کہتے تو اس لیے یہ جو آپ کے پاس figure create ہو رہا ہے figure form ہو رہا ہے تین line segments کو ملانے سے یہ figure بن رہا ہے اس کو ہم اس لیے polygon کہیں گے ہاں اسے آپ triangle بھی کہیں گے triangle اس کا ایک special نام ہے یعنی پہلے تو جنرلائزیشن ہوتی ہے چیزوں کی جس طرحے سے آپ کبھی کہتے ہیں بھئی ہم math پڑھ رہے ہیں لیکن پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے math میں کون سی چیز پڑھ رہے ہیں math میں کیا آپ algebra پڑھ رہے ہیں trigonometry پڑھ رہے ہیں یا number system پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور chapter پڑھ رہے تو math جنرل نیم ہے لیکن math کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں elaborate ہو جاتی اسی طریقے سے polygon جنرل نام ہے سب figures کا جو بھی polygon سے جو بھی line segment سے form ہوتی ہیں لیکن اس polygon کا نام جس میں صرف 3 line segment کو ملا کے بنایا جاتا ہے اس کا نام ہے آپ کے پاس triangle try جیسا کہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس figure میں جو polygon میں نے آپ کے سامنے بن آئے جو triangle بنا ہے اس میں تین angles بن رہے ہیں تین line segments کی ملانے سے اس لیے اس کا نام ہے آپ کے پاس triangle تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب آگے جب آپ 4 line segments کو ملائیں چار raise کو ملائیں گے تو کون سا figure form ہوگا اس کی بات ہم next ویڈیو میں بات کریں گے تب تک stay connected and اپنا پیار اور اپنی محبت دکھاتے رہیں گے آپ دکھاتے رہیں like اور share ہماری ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا کرتے رہیں